موسیقی اعوذ باللہ امن شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم آپ کو ایک ایسی چیز کے بارے میں دلچسپ معلومات دینے والے ہیں جو دنیا میں قیمتی اور خوبصورت ترین چیز ہے ایسی چیز جو دنیا کی سب سے قیمتی اور نایاب چیزوں میں سے ایک ہے وہ انمول ہیرہ جس کی قیمت کا تائین کرنا مشکل ہے جس کی خوبصورتی کی مثال دینا ناممکن خدا نے اس ہیرے کو دنیا کی خوبصورتی کا بہت بڑا حصہ عطا کیا سب سے پہلے آپ ویڈیو کو لائک کریں اسے شیئر کریں اور اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں کیونکہ اس سے ہماری حوصلہ افضائی ہوتی ہے اس نایاب ہیرے کا نام کوہ نور ہے جس کا مطلب ہے روشنی کا پہاڑ کہتے ہیں اس ہیرے کا وزن دنیا کے تمام ہیروں سے زیادہ ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے میں دنیا کی انمول ترین چیزیں تھی ان چیزوں میں ایک چیز کوہ نور ہیرہ بھی تھا یہ سالوں تک حضرت سلیمان علیہ السلام کے خزانے میں رہا یہ ہیرہ مردوں کے لئے نحوست اور موت کا باعث بنا رہا اور عورتوں کے لئے خوش بختی کا باعث بنا رہا کوہ نور دنیا کے مشہور ترین قیمتی اور اپنی نویت کا سب سے بڑا ہیرہ تسلیم کیا جاتا ہے یہ ہیرہ انڈیا کی ملکیت تھا اس کے بعد یہ ہیرہ مختلف بادشاہوں راجاؤں اور حاکموں سے ہوتا ہوا آج کل انگلینڈ کی ملکہ ایلزبت کے تاج میں جلوہ فروز ہے انگلینڈ والوں نے اس ہیرہ کو مزید خوبصورت بنانے کے لئے اور اس کی چمک دمک میں اضافہ کرنے کے لئے تراش کر اسے مختصر کر دیا اب اس کی مجودہ صورت ایک سو پانچ کے رات اور وزن اکیس کرام ہے جبکہ اس کا اصل وزن سنتیس کرام تھا ایک اندازے کے مطابق اس کی مالیت دس ہزار ارب روپے سے بھی زیادہ ہے کوہ نور ہیرہ انڈیا کے مختلف ہندو اور مسلمان حکمرانوں سے ہوتا ہوا پندرہ سو چھبیس میں مغل بادشاہ بابر کے ہاتھ اس وقت آیا جب اس نے ابراہیم لوڈی کو شکست دی اور دلی کے تخت پر قبضہ کر لیا بابر نے ایک کتاب بابر نامہ لکھی جس میں اس ہیرے کا تفصیلی ذکر موجود ہے بابر نے کوہ نور ہیرے کے بارے میں لکھا یہ اس قدر قیمتی ہیرہ ہے کہ اس کے عوض ملنے والی رقم سے دنیا بر کے تمام لوگوں کو دو دن کا کھانا کھلایا جا سکتا ہے بابر کے بعد یہ ہیرہ ہمائیوں کے پاس پہنچا اکبر نے اسے اپنے پاس نہیں رکھا اس کے بعد اکبر کے پوتے شاہ جہان نے اسے خزانے کے تجوری سے نکلوا کر اپنے پاس رکھ لیا اس کے بعد اس نے اس ہیرے کو تختے تاؤس کی زینت بنایا شاہ جہان کے بعد اس کا بیٹا اورنگزیب بادشاہ بنا اس نے اپنے باپ شاہ جہان کو آگرہ میں قید کروا دیا اور اورنگزیب نے شاہ جہان کے قید کھانے کی کھڑکی پر کوہ نور ہیرے کو اس زاویے سے رکھوا دیا کہ تاج محل کا اکس اس میں سے نظر آ سکتا تھا جب نادر شاہ نے محمد شاہ رنگیلا کو شکست دی اور اس کے خزانے میں سے قیمتی چیزیں لے گیا اس میں کوہ نور ہیرہ بھی تھا کہا جاتا ہے کوہ نور ہیرے کو نادر شاہ سے چھپایا گیا تھا لیکن کسی بیدی نے نادر شاہ کو بتا دیا کہ ہیرہ محمد شاہ کی پکڑی میں چھپا ہوا ہے ہیرے کے بارے میں خبر ملتے ہی نادر شاہ نے اسے حاصل کرنے کے لیے کوششیں شروع کر دی بہت سوچ و بچار کے بعد اس نے ایک تقریب کا انعقاد کیا اور یہ مشہور کر دیا کہ دلی کا تخت نادر شاہ کو واپس کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تقریب کے دوران اچانک اس نے محمد شاہ سے پکڑی بدل دوستی کا اعلان کیا رسم کے طور پر اس نے اپنی پکڑی اتار کر محمد شاہ کی طرف بڑھا دی اور پکڑی اپنی پکڑی اس کے حوالے کر دی جواب میں محمد شاہ اپنی پکڑی دینے سے انکار نہ کر سکا اور پکڑی کھول کر پشیدہ ہیرہ نکال لیا جواب میں محمد شاہ اپنی پکڑی دینے سے انکار نہ کر سکا تقریب ختم ہونے کے بعد نادر شاہ اپنے کمرے میں گیا اور پکڑی کھول کر پشیدہ ہیرہ نکال لیا ہیرے کی چمک دمک سے کمرہ جگمگا اٹھا سترہ سو سنتالیس میں نادر شاہ کے قتل کے بعد کوہ نور ہیرہ افغانستان کے احمد شاہ بدالی کے قبضے میں آ گیا ہوتے ہوتے یہ ہیرہ پنجاب کے مہراجہ رنجیس سنگھ کے پاس پہنچ گیا بعد میں پنجاب پر انگریزوں کا قبضہ ہو گیا انگریزوں نے یہ ہیرہ ملکہ برطانیہ کے سپرد کر دیا کوہ نور ہیرے کو بڑی حفاظت کے ساتھ بحری جہاز میں انگلینڈ پہنچایا گیا حفاظت کی خاطر کسی عام شخص کو یہ نہ بتایا گیا کہ ہیرہ انگلینڈ منتقل کر دیا گیا اس ہیرے کی نحوست کی وجہ سے جہاز میں حیزے کی وبا پھیل گئی اور اسے کسی بندرگاہ پر رکنے کی اجازت نہ دی گئی باہرحال کسی نہ کسی طرح 86 دنوں بعد یہ جہاز انگلینڈ اپنی منزل مقصود پر پہنچ گیا اسی سال 1851 میں کوہ نور ہیرے کو ہائیڈ پارک میں رکھا گیا تاکہ عوام اسے دیکھ سکیں 1851 سے کوہ نور ہیرہ برطانیہ کے قبضے میں ہے آج کل کوہ نور ہیرہ ٹاور آف لندن میں مجود ہے معزز ناظریت اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہیرے کہاں مجود ہیں ہیرہ پتھر کی نایاب قسم ہے ہیرے کی جدید تراش اور پالیشنگ تقنیق کی وجہ سے 19 سدی سے لے کر اب تک اس کی طلب میں کافی اضافہ ہوا ہیرہ قدرتی طور پر ستہ زمین سے 100 میل نیچے انتہائی درجہ حرارت اور دباؤں میں تیار ہوا ہے ہیرہ بننے میں لاکھوں سار لگتے ہیں آتیش فشانی کے عمل سے ہیرہ ستہ زمین پر آ جاتا ہے اسے نکال کر تراش کر اور پالیش کر کے اسے خوبصورے شکلوں میں تبدیل کر دیا جاتا ہے ہیرہ کاربن کی شکل ہے دنیا کے سب سے زیادہ سخت رین چیز ڈائمنڈ وہی چیز ہے جو صرف کاربن سے بنتا ہے اس ٹیس کا کیمئی فورمولا سی ہے دنیا کا تقریباً 49 فیصد ہیرہ وسطی اور جنوبی افریقہ سے نکالا جاتا ہے کینیڈا، روس، برازیل اور اسٹریلیا میں ہیرے کے وسیع زخائر موجود ہیں پاکستان میں اسلام آباد میں موجود مارگلہ پہاڑی پر ہیرے کے بڑے زخائر کی موجودگی کے شواہد ملے اصلی اور نکلی ہیرے کی پہچان کیسے کریں گے اصل ہیرہ اگر گرم پانی میں رکھا جائے تو پانی ٹھنڈا ہو جاتا ہے اگر ہیرے کو پگلے ہوئے گیج یا مکھن میں ڈالا جائے تو گیج یا مکھن فوراں جم جائے گا اندیرے میں جگنوں کی طرح چمکتا ہے اصل ڈائمنڈ کی سطح ہموار ہوتی ہے تو دوستو پھر آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی اگر پساند آئی تو اپنی رائے ضرور دیجئے گا